اسلام علیکم دوستو ایٹیز ٹیکنیکل میں خوش آمدید میں ہوں اسپند یار تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو گاڑی کی ٹیوننگ کر کے بتاؤں گا کہ گاڑی کی آپ پل ٹیوننگ کیس طرح کر سکتے ہیں تو دوستو اس سے آپ کے پیٹرول کی ایوریج بھی بہت بہتر ہو جائے گی جوسو یہ ہمارے پاس کلٹس گاڑی ہے تو ہم اس کی ٹیوننگ کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس کا پلک کھولیں گے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم اس کا ٹول کے ساتھ ہم اس کا پلک کھولیں گے پلک کھولے کے بعد میں آپ کو اس کے پلک کی کنڈیشن بتاؤں گا اور یہ بتاؤ کہ وہ کیسا ہونا چاہیے اور کس طرح اس کی حالت ہے دوستو جس طرح کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہم نے پہلے نمبر کا پلک کھولا ہے تو جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے گیپ بھی اس کا زیادہ ہے اور اس پلک کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریبا پلک ابھی چلنے کے قابل تو ہے اس کی ہم تھوڑی سیٹنگ کریں گے دوستو اسی طرح ہم باقی کے پلک بھی کھول لیتے ہیں تو دوستو ہم پلک پانے کے ساتھ باقی کے پلک کھول کے وہ بھی آپ کو چیک کراتے ہیں دوستو تو دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلا دوسرا اور تیسرا پلک ہم نے یہاں پر آپ کو دکھایا ہے تو دوستو ہم اس کو پہلے بف کریں گے تو دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں بھی ہمیں اس کو یہاں پر برف کرتے ہیں برف مارتے ہیں برف مارنے سے دوستو یہ صاف ہو جائے گا صاف کرنے کے بعد ہم اس کا پھر گیپ کریں گے تو دوستو اس کی عدیل ٹیپ آگے دی جو ٹیپ ہوتی ہے دوستو اس کو آپ صحیح طرح سے صاف کر لیں اور اس کے بعد یہ چوری پر بھی آپ اس کو مار لیں تاکہ یہ آگے سے بلکل صاف ہو جائے اور دوستو ریک مار یہ کسی پرن کے ساتھ اس کو اندر سے بھی صحیح طریقہ سے صاف کر لیں اس کا جتنا بھی اب کوئی کارپل لگا ہوتا ہے دوستو وہ اتر جائے گا دوستو آپ دوسرے نمبر کا پلگ بھی صاف کرتے ہیں صاف کرنے کے بعد دوستو اب ہم اس کے یہاں پر گیج سے اس کا گیپ ٹھیک کریں گے تو دوستو یہاں پر آپ کا اس کا پلگ کا گیپ سات سے آٹھ ہم ہونا چاہیے تو ہم اس کو فلر گیج کے ساتھ اس کا گیپ کریں گے گیپ کرنے کے بعد دوستو ہم اس کو گھاڑی میں لگائیں گے دوستو یہ ہمارے پلگ ابھی یہاں پر چلنے کے قابل تھے اس وجہ سے ہم اس کو لگائیں گے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ پلگ آپ کے ٹھیک نہیں ہے تو آپ وہ چینج کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر ہم نے پلگ واپس اپنی جگہ پر لگا لیے ہیں دوستو پہلے لگانے سے پہلے آپ اس کو ہاتھ سے اس کو اندر بٹھائیں تاکہ اس کے بعد آپ ہاتھ سے چوڑی بٹھائیں پلگ کی کیونکہ اکثر آپ اگر اس کو گھوٹی سے پلگ پانے سے لگاتے ہیں جب تو یہ آپ کی غلط چوڑی بچڑتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو بلوگ اپنا کھولنا پڑتا ہے وہ آپ کا لمبا کام ہو جاتا ہے تو پہلے پلگ لگاتے پہلے آپ اس کو ہاتھ سے چوڑی چڑھائیں اس کے بعد آپ اس کو پلگ پانے سے ٹائٹ کر لیں تو جس طرح کے آپ دیکھ رہے ہیں جون سا پلگ ہم نے جہاں سے کھولا تھا وہ پلگ وہیں پر ہم نے لگایا ہے لگانے کے بعد دوستو آپ اس کو ایک حساب سے اس کا زور لگائیں اس کو زیادہ ٹائٹ نہ کریں اگر آپ زیادہ ٹائٹ کریں گے تب بھی اس کی چوڑی اندر ٹوٹ جائے گی اس سے بھی ہمارا کام لمبا ہو سکتا ہے تو دوستو اب ہم اس کی جو لیڈے ہیں دوستو ہم اس کو صاف کر لیں گے یہ لیڈے صاف کرنے کے بعد ہم واپس جگہ پہ لگا لیں گے دوستو تو دوستو یہ ہمارا ڈاؤن مولڈر کلٹس ہے جو ہماری کارویٹر والی گاڑی ہے وہ ہے اس وجہ سے اس میں صرف تین پلگ ہے ای ای اف آئی گاڑی میں چار پلگ آتے ہیں دوستو دوستو یہاں پر جس طرح میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں تین سلینڈر گاڑی کا فائرنگ آرڈر ون تھری ٹو ہے ایک سو باتیس ہے تو اسی حساب سے ہم یہاں پر وائدنگ کو لگائیں گے دوستو تو دوستو اب ہم اس کا ایئر فیلٹر چینج کر لیتے ہیں تو دوستو ایئر فیلٹر کے لیے آپ کو اس کا اوپر کا نٹ کھول کے اور یہ سائیڈوں کے کلپ ہوتے ہیں یہ آپ کھول لیں اس کے بعد آپ کا ایئر فیلٹر سامنے آ جائے گا دوستو دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ایئر فیلٹر کی حالت دوستو یہاں پر یہ ایئر فیلٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی حالت کیا ہو چکی ہے یہ بلکل گھندہ ہو چکا ہے تو دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہم نیا ایئر فیلٹر استعمال کریں گے تو اس کو جس طرح آپ نے کھولا ہے دوستو اسی طرح سے آپ واپس اپنی جگہ پر لگائیں گے اور اپنی جگہ پر فیٹ کرنے کے بعد دوستو اسی طرح آپ اس کا کور اوپر سے لگائیں گے لگانے کے بعد آپ اس کے سائیڈ کے کلپ کو بند کریں گے دوستو یہ کلپ بند کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر جو اس کا دس کا جو لک نٹ ہوتا ہے دوستو آپ اس کو لگا دیں گے تو دوستو یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ لک نٹ یہاں پر لگتا ہے دوستو یہ اس کا جانون آتا ہے یہاں پر آپ اس لک نٹ کو لگا دیں گے اس طرح آپ کا یہ فیلٹر دوستو بلکل اپنی جگہ پر لگ چکا ہے تو دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اس گاڑی کا آئل کھول لیا ہے تو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی آئل کی حالت کیا ہو چکی ہے تو دوستو یہ ہم نے اس کا آئل فیلٹر کھولا ہے تو آئل فیلٹر جب بھی آپ کھولے تو اس کے اوپر ایک کوڈ مینشن ہوا ہوتا ہے دوستو اس کے حساب سے لگائیں جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں جی ڈی او ون فائف ایٹ اس کا کوڈ نمبر ہے تو اسی نمبر کا آئل فیلٹر دوبارہ اس میں لگائیں گے دوستو دوستو یہاں پر ہم نے گارڈ والوں کا آئل فیلٹر استعمال کیا ہے تو اس کے اوپر اس کا نمبر بھی مینشن ہوا ہوتا ہے تو دوستو یہاں پر جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس فیلٹر کو ہم نکالتے ہیں اس کے اوپر بھی مارا جو کوڈ ہو ہے وہ مینشن ہوا ہے وہ دیکھتے ہیں تو دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں جی ڈی او ون فائف ایٹ کوڈ مینشن ہوا ہوا ہے تو یہ کوئی بلکل آئل فیلٹر بلکل ٹھیک ہے ہماری گاڑی کے لیے تو دوستو لگانے سے پہلے آپ اس کی جو بے سے اوپر اس کے اوپر آپ آئل لگا لیں تاکہ یہ اپنی جگہ پرگرام سے بیٹھ جائیں اس کے بعد اسی طرح سیم جسا میں نے آپ کو بتایا ہاتھ سے اس کی چوڑی آپ چڑھائیں تاکہ اس کی چوڑی خراب نہ ہو ایزیلی چڑھ جائیں اور یہ ایزیلی چڑھ جاتی ہے دوستو اس کے بعد آپ اس کو جو ہمارا فیلٹر کا جو سپیشل ٹول ہوتا ہے دوستو اس کے ساتھ اس کو آپ ٹائٹ کریں دوستو جس طرح کیا آپ دیکھ رہے ہیں یہ اکثر گاڑیوں میں ایسی جگہ پر لگا ہوتا ہے کہ اس کو کھولنا اس کو جھوڑنا تھوڑا کو مشکل ہوتا ہے تو دوستو آپ اس کو لگانے کے بعد بہترین طریقے سے ٹائٹ کریں اور اس کے بعد گاڑی سٹارٹ کر کے اس میں سے لیکیج آپ لازمی چیک کر لیں دوستو جس طرح کیا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہماری آئل فیٹر لگ چکا ہے اس میں بلکل بھی لیکیج نہیں ہے تو دوستو اب ہم گاڑی میں آئل ڈالتے ہیں تو دوستو اس میں آپ جے اس گاڑی میں جو مارے بھائی تھے وہ پہلے بھی کالڈکس کا آئل یوز کرتے ہیں تو ابھی ہم بھی وہی آئل ڈالیں گے تو دوستو جس طرح کیا آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ہم نے یہاں پر گاڑی کا آئل چینج کر لیا ہے تو دوستو آئل چینج کرنے کے بعد یہ ہے اس کی یہاں پر سٹیک ہوتی ہے آئل سٹیک جس کو ہم کہتے ہیں دوستو اس آئل سٹیک سے آپ اس کا آئل چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ جس طرح کے دیکھ رہے ہیں ہم اس کو صاف کر کے ایک بار پھر سے اندر ڈالیں گے اور جو اس میں آئل ہوگا دوستو اس ٹک کے ساتھ لگ جائے گا دوستو جس طرح کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اوپر والا جو نشان ہے یہ میکسیمم کا ہے تو ہمارا یہاں پر آئل پورا ہے تو دوستو امید آپ لوگ یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی خدا حافظ